جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انسان صدیوں سے اپنی آس پاس کی چیزوں کو ڈسٹرائے کر رہا ہے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ کر تو کبھی ایسے انسٹرومنٹ یوز کر کے جو اس پلینٹ ارث کے انوائرمنٹ کو نہ صرف خراب کر رہے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ڈسٹرائے بھی کر رہے ہیں لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ڈسٹرائے کی ہوئی چیزوں کو ریکریئٹ کیا جا سکے کیا انسان ٹائم میں آگے اور پیچھے موف کر سکتا ہے کیا پاسٹ میں کی گئی چینجنگ پریزنٹ کو افیکٹ کرے گی اور کیا پریزنٹ سے فیوچر میں جانے والا انسان ایسا کر سکے گا کیا فیوچر کو چینج کرنے والے انسان کا پریزنٹ بھی چینج ہوگا اور کیا ٹائم ٹریول کے یہ پرنسپلز فیزکس اور ماتمیٹکس کے حق میں ہوں گے یا پھر ان کے خلاف ہوں گے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل ریزوننٹس ٹائم ٹریول کی بات کریں تو یہ بلکل پوسیبل ہے آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریالیٹیوٹی کے مطابق ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے ریالیٹیوٹی کا ماننا ہے کہ ٹائم پلیس ٹو پلیس ویری کرتا ہے یعنی ایک جگہ کچھ اور اور دوسری جگہ کچھ اور تھیوری آف ریالیٹیوٹی کے مطابق کسی ہیوی باڈی کی موجودگی میں سپیس اور ٹائم میں کرو آ جاتا ہے یعنی ہیوی باڈی کے قریب موو کرنے والی لائٹ باڈیز ٹائم کو کم ایکسپیڈینس کریں گے اور ہیوی باڈیز کے نزدیک ہیوی باڈیز ٹائم کو زیادہ ایکسپیڈینس کریں گے دوسرا ریالیٹیوٹی کا کلاوز یہ ہے کہ فاسٹ موو کرنے والی باڈیز کے لیے بھی ٹائم سلو ہو جاتا ہے وہ باڈیز جو لائٹ کی سپیڈ کو اپروچ کرتی ہیں وہ ٹائم کو کم ایکسپیڈینس کرتی ہیں اگر ہم فاسٹ موو کریں تو ٹائم کو سلو کر کے ٹائم میں ٹریبل کر سکتے ہیں ٹائم میں موو کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بلیک ہولز ہیں بلیک ہولز سپیس میں وہ باڈیز ہیں جن کا میس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور جیسا کہ تھیوری اف ریالیٹیوٹی میں ہم نے جانا کہ ہیوی باڈیز کے قریب ٹائم سلو ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی سپیس شپ میں بیٹھ کر بلیک ہول کا ایک چکر لگائیں یا بلیک ہول کے پاس والے ریجن کا چکر لگائیں تو ہمارے لیے ٹائم سلو ہو جائے گا اور ارث پر رہنے والوں کے لیے ٹائم اتنا ہی رہے گا اسی طرح سے ہم بلیک ہول کے ذریعے ٹائم میں آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں بلیک ہول کے ذریعے ہم پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کو ایک ساتھ ابزرو کر سکتے ہیں ٹائم میں فارورڈ اور بیک ورڈ موو کرنے سے اور ڈسٹرائے کی ہوئی چیزوں کو پھر سے ریکریئٹ کرنے سے انسانیت پر کیا اثر ہو سکتا ہے چلیے اس کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں ایک پتے سے بننے والا درخت اور اس پھر درخت سے بننے والے جنگل ان جنگل کے اوپر کھڑا شہر اگر وہ پتہ توڑ لیا جاتا ہے اس سے برباد ہونے والے درخت اور ان درختوں سے برباد ہونے والے جنگل اور پھر ان پر بسنے والے شہر بھی برباد ہو جائیں گے اور آلٹی میٹلی ارث کو بھی بربادی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اس اگزیمپل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف پاسٹ میں جا کر ایک چھوٹا سا پتہ توڑنے سے ارث کو کتنی کیٹسٹروفک کنڈیشنز کو برداشت کرنا پر سکتا ہے کیا ٹائم کبھی نہ ختم ہونے والا لوپ ہے کیا ٹائم ٹریولر پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر میں پھس جاتا ہے چلیے اس کو سمجھتے ہیں گرینڈ فادر پیراڈاکس سے یہ ایک کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے کسی طریقے سے اپنے فادر کی برت سے پہلے اپنے گرینڈ فادر کو مار دیتے ہیں تو آپ کے فادر اور آپ کی دونوں کی برت نہیں ہوگی اگر آپ کی برت نہیں ہوگی تو ٹائم میں ٹریول کر کر پیچھے کوئی نہیں جائے گا اگر ٹائم میں پیچھے ٹریول کر کر کوئی نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گرینڈ فادر ابھی تک زندہ ہیں اور آپ کے فادر بھی زندہ ہیں اور آپ بھی زندہ ہیں یہ کنفیوزن کیا تھی پاسٹ میں کیے گئے چینج آپ کے ایکشن نے فیوچر کو چینج کیا اور اس سے پھر پاسٹ چینج ہوا اور آپ ایک انڈلس لوپ میں پھس گئے شاید اسی وجہ سے نیچر نے ابھی تک ہمیں ٹائم ٹریول کی اجازت نہیں دی کیونکہ ٹائم ٹریول نہ صرف خطرناک ہے بلکہ حیران کن بھی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی